بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم پاک میں ایک جنازہ لایا گیا اس جنازے کو بہت کوشش کے باوجود وہ جنازہ جو ہے اندر داخل نہیں ہو پا رہا تھا دروازوں سے جتنے بھی دروازے بدلے گئے لیکن کوئی ان دیکھی جو چیز تھی انہیں روک رہی تھی آخر کار اس جنازے کو جو ہے باہری کسی اور جگہ پر اس کا جنازہ ہوا اور اس کی تدفین کر دی گئی تحقیق کرنے کے اوپر پتا چلا کہ یہ جو شخص تھا پچھلے سترہ سال سے مکہ میں موجود تھا لیکن ایک بار بھی ان سترہ سالوں میں حرم پاک وہ نہیں گیا اور کوئی بھی اس نے جو ہے حاضری نہیں دی جس شخص کو حرم نے قبول نہیں کیا سوچئے اس کے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے آج بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلان شخص کے ساتھ تھگی کی فلان شخص کے ساتھ فراد کیا میں نے فلان شخص کی زمین ہتھیالی میں نے فلان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا بدکاری کی میں نے فلان کا قتل کیا جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی کو دھیلا کر دیتے ہیں اور وقت آنے پر جب اللہ کی طرف سے رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں رجوع نہیں کر پا رہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جگہ اپنا محاسبہ کر لیں وقت موت سے پہلے وقت نزا سے پہلے اللہ کو منا لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو موت ہے وہ بالکل عبرتناک بنا دی جائے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ سے جب بھی گناہ ہو جائے معافی مانگا کریں ہر انسان گناہگار ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گناہ ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں قصداً گناہ ہو جاتے ہیں ارادتاً گناہ ہو جاتے ہیں لیکن جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اللہ معاف نہ کریں لیکن ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سالوں سال جائے گا ہی نہیں تو سوچئے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بے شک اللہ غفور و رحیم ہے بے شک اللہ تعالی بہت بلند و بالا ہے بہت عظمت والی ذات ہے وہ بکشنے پہ آئے تو ایک چھوٹے سے عمل سے بھی بکشتا ہے اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو ساری نیکیوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ایک چھوٹے سے برے عمل سے بھی انسان کی پکڑ فرما سکتا ہے کچھ گناہ انسان سے ایسے بھی سرزد ہوتے ہیں جن کا گواہ صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے جن کی گواہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے لیکن ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو گناہ کے اوپر اتراتے ہیں محفلوں کے اندر دوستوں کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے انسان اپنا گناہ لوگوں کو بتاتا ہے اترا کر گویا اس نے جو ہے اپنے ساتھ گواہ پیدا کر دیئے اپنے اس گناہ کے ساتھ گواہوں کو شامل کر لیا خدارہ گناہ ہونے کے اوپر فخر نہیں شرم محسوس کی جاتی ہے اور جب انسان کے اندر سے شرم اور حیاء کا مادہ نکل جائے تو اس کے لئے فکر کی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے جب تک آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر انسانیت باقی ہے آپ میں نیکی کی توفیق باقی ہے جیسے ہی آپ بے شرم ہو جاتے ہیں کھلن کھلا گناہ کرتے ہیں تب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے میرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ انتہائی ابراہی